آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے مو بی کوئی کیپ کا والیٹ بیلنس کسی بھی کیو آر کوٹ پر ہم ٹرانسفر کیسے کر سکتے ہیں تو گیس اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کرنا اند تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہنا کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو بینہ سکپ کی اند تک آپ دیکھتے رہنا تو گیس چلیے اب یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے مو بی کوئی کیپ کے والیٹ بیلنس کو کسی بھی کیو آر کوٹ پر ہم کیسے سینڈ کر سکتے ہیں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے مو بی کوئی کیپ کو ہمیں اس طرح سے اوپن کر لینا ہے مو بی کوئی کیپ کو اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے مو بی کوئی کی اپلیکیشن میں یہاں پر شو ہونے لگے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مو بی کوئی کیپ ہمارا اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پر ہوم انٹرفیس میں ہی کافی سارے ریچارج اور بل پیمنٹ سے ریلیٹڈ یہاں پر ہمیں آپشن شو ہونے لگیں گے تو گیس یہاں پر اوپر کی سیڈ لکھا ہوا ہے مو بی کوئی کیپ بیلنس تو ہمیں اس طرح سے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ جیسا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مو بی کوئی کی طرف سے تیس آزار روپے کی زپ ہے لیٹر کی لیٹر ملی ہوئی ہے تو یہاں پر تیس آزار روپے کا زپ بیلنس یہاں پر شو کر رہا ہے تو گیس اگر آپ کو ابھی مو بی کوئی کی طرف سے زپ بیلنس ملا ہوا ہے زپ پے لیٹر کی لیٹر اگر آپ کو ملی ہوئی ہے اور اگر آپ اس بیلنس کو اپنے بینک اکاونٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں بینہ کسی چارج کے تو اس ٹاپک پر ہم آلیڈی ویڈیو بنا چکے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا اب گئیز یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں والیڈ بیلنس کی تو جو میرا والیڈ بیلنس ہے وہ 897 ورہ 60 پیسے ہے اور گئیز یہ والیڈ بیلنس آپ کو ریچا یا پھر بل پیمنٹ میں آپ کو کیش بیک ملا ہوا ہو یا پھر آپ نے بینک اکاؤنٹ کریڈٹ کارڈ یا ATM کارڈ سے اگر آپ نے ایڈ کرا ہے تو کسی بھی والیڈ بیلنس کو آپ بڑی آسانی سے آپ کسی بھی QR کوڈ پر آسانی سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو گئیز یہاں پر جتنے بھی QR کوڈ آپ یہاں پر رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ سارے UPA QR کوڈ ہیں اور گئیز جتنے بھی آن لائن ایپس ہیں جیسے کی Paytm, Amazon, Phone Pay, Free Charge, Google پہ ان ایپسے ہم صرف UPA کے تھو ان QR کوڈ پر پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتے تھے لیکن گئیز اگر آپ Paytm کے QR کوڈ پر Paytm ایپسے ہی اگر آپ پیمنٹ کرتے ہو تو آپ Paytm wallet سے پیمنٹ کر سکتے ہو تو یہ صرف Paytm ایپ میں یہ فیچر ہے لیکن گئیز مو بی کوئی ایک ایپ ایک لوتا ایسا ایپ ہے جس کے والیڈ بیلنس کو آپ کسی بھی QR کوڈ پر آپ بڑی آسانی سے ٹرانسفر کر سکتے ہو لیکن گئیز اس کے علاوے جتنے بھی UPA ایپس ہیں جیسے کی فون پہ, گوگل پہ, ایمازون, فری جارج وغیرہ ان ایپسے آپ صرف QR کوڈ پر UPA کے تھوہی پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہو تو گئیز چلیے اب یہاں پر ہم آپ کو live proof کے ساتھ دکھانے والے ہیں کہ ہم اپنے مو بی کوئی کے wallet بیلنس کو کسی بھی QR کوڈ پر ہم کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو گئیز یہاں میرا مو بی کوئی کے اب یہاں پر wallet بیلنس آپ دیکھ لیجئے 897 ورو پیسٹ پیسے ہیں تو ہم یہاں پر home option پر کلک کر کے سکین اینی QR کر لیں گے اور اس طرح سے ہم paytm کا QR کوڈ اس طرح سے ہم سکین کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو paytm کا جو QR کوڈ ہے وہ سکین ہو چکا ہے تو گئیز یہاں پر ہم نے paytm کے اس QR کوڈ کو ہم نے سکین کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر اوپر کی سیڈ نام آجا گئے جن کے نام پر بھی QR کوڈ ہوگا اور UPI ID یہاں پر نیچے کی سیڈ شو ہونے لگے گی اب گئیز یہاں پر ہمیں amount enter کر لینا ہے بیچ میں اب یہاں پر ہم آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہیں گے اگر آپ اپنے mobiwick کے wallet balance کو QR کوڈ پر اگر آپ send کرتے ہیں تو minimum آپ کو 50 روپے کرنے ہوں گے اور زیادہ زیادہ آپ کتنے بھی روپے کر سکتے ہیں اگر آپ 49 روپے بھی اگر amount enter کرتے ہیں تو آپ کو wallet کا option دیکھنے کو نہیں ملے گا تو میں نے 49 روپے کا amount enter کرا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے wallet ہمارا wallet balance آجا اور یہاں پر نیچے کی سیڈ red color کا لکھا ہوا ہے minimum transfer amount is 50 روپیز تو ہم 50 روپے کا amount یہاں پر ہم enter کر لیتے ہیں 50 روپے سے اوپر آپ کتنا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد continue کر کے 60 پیسے جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا تھا پہلے اور گائز اگر ہم 50 روپے send کر رہا ہے paytm کے qr code پر تو یہاں پر جو convenience fees ہے وہ لگ رہی ہے 1 روپے 18 پیسے گی اور گائز اگر آپ اپنے mobiqo wallet balance کو کسی بھی qr code پر اگر آپ transfer کرو گے تو same convenience fees لگے گی کسی پر زیادہ کسی پر کم نہیں لگے گی صرف same لگتی ہے تو گائز چلیے اب یہاں پر ہمیں simply wallet option پر اس طرح سے click کر لینا ہے ہم wallet سے payment کر لیتے ہیں اس qr code پر تو ہمیں simply confirm payment کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں paytm کے اس qr code پر 50 روپے کا amount send ہو رہا ہے ہمارے wallet سے تو یہاں پر لکھ کر بھی آ جائے گا rupees 50 only اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے tick لگ چکا ہے اور یہاں پر اوپر یہ سیڈ لکھا ہوا ہے transfer successful to یہاں پر نام آ جائے گا اور اوپر یہ سیڈ tick لگ کر آ چکا ہے اور جتنے بھی روپے ہم نے transfer کرے ہیں وہ یہاں پر amount آ جائے گا اور upi id بھی show ہونے لگے گی transaction idea آتی ہے اور date and time بھی یہاں پر show ہونے لگتا ہے تو guys یہاں پر میں نے paytm کے اس qr code پر تو پیسے transfer کر لی ہیں mobi کو ایک کے wallet سے اب guys چلیئے میں آپ کو بھارت پہ کے اس qr code پر mobi کو ایک wallet سے پیسے transfer کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے لیے ہمیں simply scan any qr کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں بھارت پہ کے اس qr code کو scan کر لینا ہے یہاں پر اوپر کی set نام show ہونے لگے گا جن کے نام پر بھی یہ qr code ہوگا store کا نام یا پھر person کا نام اب ہمیں amount enter کر لینا یہاں پر میں store پہ چلیئے آپ کو send کر کے دکھاتا ہوں ہم نے continue کرا continue کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھو گے wallet via credit card تو guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت پہ کے اس qr code پر ہمیں ایک اور option دیکھنے کو ملے گا zip pay letter تو ہم اپنے بھارت پہ کے qr code پر zip سے بھی payment کر سکتے ہیں ہماری 30,000 روپے کی limit شو ہونے لگے گی تو guys اگر ہم zip pay letter کے balance کو بھارت پہ کے اس qr code پر transfer کرنا چاہیں تو ہمیں simply اس option پر click کریں confirm payment کر دینا ہوگا اس کے بعد ہم اپنے zip pay letter کے balance کو بھارت پہ پر send کر سکتے ہیں qr code پر اس میں کوئی بھی کسی طرح کا extra چاہے نہیں لگتا ہے اس topic پر میں already dedicated ویڈیو بنا چکا ہوں description میں آپ کو ویڈیو کا link مل جائے گا اور نیچے کی set لکھا ہوا ہے wallet via credit card تو wallet balance ہمارا بچائے 846 روپے 47 پیسے 100 روپے ہم یہاں پر اس qr code پر send کر رہے ہیں بھارت پے تو send کرنے پر 100 روپے send کرنے پر 2 روپے 36 پیسے convenience fees یہاں پر show کر رہی ہے لیکن guys zip pay letter پر کوئی بھی کسی طرح کا charge نہیں لگتا ہے تو ہم wallet سے کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے click کرا 102 روپے 36 پیسے ہمارے wallet سے cut ہوں گے اور 100 روپے چلے جائیں گے اس qr code پر اور guys یہاں پر میں آپ کو ضروری بات بتا دوں یہ جو ہمارا zip pay letter ہوتا ہے mobi quick کا اس کا پیسہ ہم صرف اور صرف بھارت پے اس qr code پر send کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی other qr code پر پیسے transfer نہیں ہوں گے zip کے تو guys ہم نے یہاں پر wallet پر اس طرح سے click کر لیے اس کے بعد ہمیں simply confirm payment کر دینا آئے اب guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 100 روپے جو ہیں وہ بھارت پے کے اس qr code پر جا رہے ہیں transfer ہو رہے ہیں اب یہ guys یہاں پر آپ جیسا یہ دیکھ سکتے ہوں ہماری جو payment 100 روپے یہاں پر ہو چکی ہے بھارت پے اس qr code پر 100 روپے جا چکے ہیں یہاں پر اوپر ایسا ڈک لگ چکا ہے transfer successful لکھا ہوا ہے 100 روپے بھارت پے پر receive ہو چکے ہیں اور یہاں پر نام آ جائے گا amount آ جائے گا upi id آ جائے گی تو guys جو ہم نے مووی کو ایک wallet سے بھارت پے qr code پر جو ہم نے 100 روپے send کرے تھے وہ ہمارے بھارت پے کے account میں آ چکے ہیں from مووی کو ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے تو 100 روپے کا amount ہمارے بھارت پے ایڈ ہو چکا ہے تو guys یہاں پر میں نے آپ کو paytm کے اس qr code پر اور بھارت پے کے اس qr code پر مووی کو ایک کے wallet balance کو میں نے transfer کر کے آپ کو دکھایا اب یہاں پر میں آپ کو last qr code اس amazon qr code پر میں آپ کو پیسے transfer کر کے دکھاتا ہوں مووی کو ایک wallet کے تو guys اس کے لیے ہمیں simply scan any qr کر لینا ہے اور یہاں پر amazon اس qr code کو میں اس طرح scan کر لوں گا تو guys یہاں پر میں نے amazon qr code کو scan کر لیا اور یہاں پر اوپر کی set نام show ne لگے upa ڈی آج جائے جن کے نام پر qr code ہوگا shop یا پھر person کا نام آج جائے گا اب یہاں پر ہمیں amount enter کر لینا تو میں یہاں پر 200 روپے transfer کر ایمیزون پر تو میں continue کرا wallet پر اس طرح کلک کر تو یہاں پر سارے upa bank account show لگے لگے گئے نیچے سیڈ لکھا ہوا wallet تو ہمارے wallet balance 744 روپے 11 پیسے 200 روپے ہم send کر رہے ایمیزون qr code پر سے wallet پر کلک کر اس کے بعد confirm payment کر دینا ہے اب یہاں پر اس طرح سے load لے گا 200 روپے کا amount ہمارے qr code پر transfer ہو رہا ہے کٹے تھے 1 روپے 18 پیسے convenience fees لگی تھی اس کے بعد میں نے 100 روپے بھارت پہ اس qr code پر بھیجے تو میرے wallet سے کٹے 102 روپے 36 پیسے اس کے بعد میں 200 روپے اس amazon qr code پر send کرے تو 204 72 پیسے میرے wallet سے کٹے تو لگ بگ میں 150 200 میں نے 300 روپے اس qr code پر send کر لی باقی جو پیسہ 4 5 6 7 7 7 8 روپے وہ convenience fees لگ گئی اور گئی اگر اگر اپنے مو بی کو ایک wallet کی total balance کو کسی بھی qr code پر اگر ہم سینڈ کرنا چاہے تو ہم easily کر سکتے بہت ہی آسانی سے آپ اپنے mobi u wallet کو کسی qr code پر transfer کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ پسند آئی ہو تو like share کر دینا اور چینل کو subscribe کر کے bell notification پر آپ klik کھلے نا thank you